خواب شریعت کی نظر میں ہے خواب انسانی طبیعت کا عیصہ ہے ان لوگوں کو خواب آتے ہیں دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری راہنمائی کرتا ہے تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متلکہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھر جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں خاص کر خواتین مائیں بہنیں بچیاں ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنہ آیا ہے اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے تو یہ مختلف قسم کی تو ہم مات جنم لیتی ہیں کچھ لوگ ایسے جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا کچھ کوئی خواب نہیں آتا یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوثی آزم کا دیدار ہوا مجھے حضرت خاجہ صاحب کا دیدار ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں یہ بھی غلط کرتے ہیں خواب آتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز بھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات پر زندہ ہی نہ رہ گا تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جن کو روز ایک خواب آتی ہے پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے بچارہ وضو ڈابسے نہیں کر سکتا لیکن روز مغداش شریف ہی ہوتا ہے شام کو روز مدینہ جاتا ہے لسٹ لگائی ہوئی ہے چھاپی ہوئی ہے بقائدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے مہرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جینا وکھیا نہیں یوں کرن گلہ جینا وکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں او تے بول دے اے یہ دیکھا میں نے یہ شیر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے بعد میں مجھے کہنے لگے ازدسہ رازمہ وہ ایک اضافہ نہ کر دے تھوڑا جا میں کہا تو اڑا اگر شیر اضافہ کہتے ہیں میں نے کی ترازے کرو اضافہ کہنے لگے تو ساکھیا جیڑے مہرم راز حقیقت دے ہو راز حقیقت کھول دے نہیں جینا وکھیا نہیں اور کرن گلنا جینا وکھ لیا ہوتے او تے بول دے کہنے لگے میرا خیال ہے جینا وکھ لیا بولو جو کہ نہیں دے ہی نہیں میں کہا تو اڑا خیال بڑا اچھا ہے میں بھی اتفاق کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دیدار کر رہا ہے اور پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے اور کوئی شہل ہی ملی تھی تجھے بیچنے کو ماذا اللہ آجی تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیداری سیز پہ لگا دیا ہے کس قدر ظلم کی بات کتنی زیادتی کی بات کہ دیدار مصطفیٰ کو دیدار غوث آزم کو دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے تو بھائی یہ افراد تو تفریت ہے اس سے نکلیں خواب کی اسیت ہے قرآن پاک نے خواب بیان دیئے سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے دو خواب وہاں بیان ہوئے پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو زبا کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھیا کہ میں تجھے زبا کر رہا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کر چکے چھوڑی پھر گئی دمبے کی گردن پہ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقتر رو یہاں تو انہیں اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے تو خواب کی اسیت ہوئی نہ اس لئے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کے طرف سے وہی ہوتی ہے نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہی یہ الہی ہوتی ہے اس بات کو سمجھ لیں اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر چار اور پانچ دو آیات میں نے تلاوت کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والی سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے ابا جی میں نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے میں نے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والی جناب یعقوب کو خواب اب جناب یعقوب کا کہتے ہیں آلہ یا آباتی کہا اے میرے بیٹے لا تقسس رؤیاکہ آلہ اخواتی کا اے بیٹے یہ خواب اپنے بہنیوں کو نہیں سنانا کیوں فیقید اللہ کا قیدہ وہ تیرے ساتھ کو چال چلیں گے اور پھر الزام بھانیوں پہ نہیں لگایا فرما انہا شیطان علی الانسانی کا دب دب مبین اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے تم نے اپنے بھانیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا خواب کو قرآن پاکنا اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا جب آپ کے والد نے والدہ نے بھانیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا تو خواب کی حقیقت ہے میرے آلہ حضرت امام نے خواب کی چار حقیقتیں بیان فرمائی اور آلہ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں آلہ حضرت نے چار خواب کی حسیتیں بیان کی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں وہی خواب آتی ہے اس کو تو وہ خواب نہیں وہ خیال ہے پہلی کی سمجھئے ہیں سمجھا رہی ہے بات وہ خواب نہیں وہ وہ خیال ہے وہ نفس جو ہوتا ہے وہ چیز بنا کے مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے اس کے پیسے ڈوب گئے کاروبار نہیں چل رہا وہ ٹینشن کا شکار تھا رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا اب صویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھوک مروانے ہو اس نے کہا بڑا بڑ کالا جادو ہو گیا میں نے مکان گرتے دیکھ لیا پتہ نہیں کیا بنے گا تو بیز دے دے تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینکیزے نے کچھ کیتا ہے چلو مسئلہ ہی ختم ہو اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان تو ہم مات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی گیا وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے بات کی سمجھا رہی یہاں بھر رات مجھ سے کئی لوگ آگے کہتے ہیں کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹیک ہے آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں میڈیا میں بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے ماذا اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے رسول اللہ کی نات سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالیٰ شام کو اسی طرح کا خواب میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذین بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا تو تو اپنے ذین کو ساہ براتا اللہ تیرے تصورات کو تو رات کو خواب اسی طرح ہمارے چھچ پہ میں اپنے بجی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا اس موسم میں آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھاتھ پہ چار پہ لگایا کرتے تھے تو چھاتھ پہ سویا کرتے تھے تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ بچارہ مزدوری کرتا تھا کیا کنڈیکٹر کہتے ہیں کلینڈر کہتے ہیں تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سوار یہاں چڑھانی شروع کر دیتا کہتا جس جس نے مرید کے جانے آ جاؤ وہ شور کرتا کہتا اللہ اور والے فٹا فٹا پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا تو شور کرتا انچی انچی آماز میں تو مجھے وہ بڑا اس وقت خف کی ہوتی نراز کی ہوتی میں اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے تو پہلی بات یہ کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں آپ تصورات میں جائیں آپ تصور کچھ میں کہ ساری لیڈی پیسے سوچ یہ تر ہوتے 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 سوچ سارا دن پیسے پیسے آگئے تیری خواب میں تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لے نا پھر اللہ تبارہ خوضل فضل کرے گا آئی جائیں گے اس کے خواب برا بات کی سمجھا رہی ایک دوسرا خواب میرے اللہ حضرت فرماتے اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناگ پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وہ شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو برے خیالات بسوسے پیدا کرتا بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا جب تم کوئی برا خواب آ دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے اور تین نسخ حضور نے بیان فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب مو کرنا اور تین دفعہ تھوک نہ ہے ضروری نہیں کہ تھوک ہی کر دیں اپنی الٹی طرف جاگ رہے ہیں آپ لو بات کی سمجھ آ رہی ہے اللہ خیر کرے رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی سکتے ہیں یہ بات غلط ہو سکتی یہ سب سے بڑے پیرو مرشد کا نسخہ ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب تین دفعہ تھو تھوک کرے تھوکے اور تین دفعہ آوز بلنا پڑے اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے کسی کو خواب سنانا درونہ خواب آئے تو کسی کو سنانا بیان نہیں کرنا یوں کم دی ہے نبی پاک نے میں نصیت فرمای ہے فرمایا الٹی جانے مو کر کے تین دفعہ تھوک دے عوض بلنا پڑ دے کسی کو بتائے نہ تین باتوں پہ عمل کرے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنجائے گا وہ خواب نقصان کتنا بڑا مسئلہ اللہ ہو گیا کتنا بڑا مسئلہ گیا فرمایا تم نے دائیں طرف تھو تھو کرنا تھوک دینا ہے عوض بلنا پڑ دے نہیں اور کسی سے ذکر تمہارا خواب تمہیں نقصان یہ شیطان کھیل کوئی آدمی سویرے اٹھ کے نرونہ خواب دیکھتا ہے سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے اسوے توفیق داس روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے داس روپے دے دے داس لاکھ کی گنجائش دیتی ہے اسوے توفیق صدقہ دے دے اور استقفار پڑے خواب تکلیف نہیں دے گا لیکن اس خواب کو حوا بنا لینا اس کو کوئی بڑی انوکی چیز بنا لینا مسلمان اس تو ہم پرستی کا قائل نہیں ہے تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں نبی پاک کے بتائیں وہ ارشادات کی روشنی میں رکھیں تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان ایک تیسرا خواب ہے خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاع کرتا ہے جس طرح ایک سیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو گناہ کی طرح بلاتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرح بلاتا ہے جو جگاتا ہے بندے کو بار بار اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے وہ بات کس کی زیادہ مانگتا ہے تو فرشتہ القاع کرتا ہے وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی اب تعبیر کون بتائے گا وہ جو توتہ لے کے بیٹھا سڑج پہ وہ تعبیر بتائے گا یا جس نے سارے بادوں پہ کڑے پہنے جانتا ہو معبر وہ بھی تعبیر بتائے گا اور جب بتائے گا تو میرے اللہ حضر فرماتے تعبیر بھی اللہ سے ڈھر کے بتائے گا یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہ رہا ہوں اسی طرح ہے وہ یہ تعبیر کرے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا یا اللہ کے رسول جانتے میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا کل وہی ہے ساتھی وہی ہے وہ خواب کس طرح کے ہیں حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی یہ نبی پاک کی چچی ہیں جناب ابباس کی زوجہ حضور کے پاس سائم تری ہوئی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے فرمایا چچی کیا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ اللہ سلم آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جولی میں آگیا ہے میں بڑی پریشان ہوں اللہ کی رسول سن کے مسکرائے فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں تو خوشی والی خواب ہے کہا یا رسول اللہ کیا خوشی فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا میری فاطمہ کو بیٹا دے گا وہ تیری گود میں کھیلے گا امام حسن پیدا ہوئے میرے رسول پاک نے پیدا ہوتی کان میں ادان دی اور فرمایا چچی کو تو بلا آذر ہو یہ لو اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی حضور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور کیا فرما میں نے تمہیں دیکھا ہے جنہیں لمبی کمیز پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹکھنوں تک جا رہی تھی پیروں تک حضور تمہت پریشان ہو حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی تو میرے مصطفی قریب نے فرما خوش ہو جا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں یہ کیا ہے اپنی مرض اس کے لئے ضرورت ہوتی حضورت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا مرید تھا تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں سارے سے آنے ہیں اس زمانے میں تو کسی کو بھی نہیں تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کہا کیا ہوا کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں جس طرح کہتے نہیں کہنے مرید ایسے حضر صاحب نے نہیں کرنا چاہی جائے اس طرح کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں کب وہ کس طرح کہنے لگا میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں داتا صاحب نے لکھا کشف الماجود حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے فرمانے لگے کس جنت میں ہوتا کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں ہیں تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں فرمانے لگے آج جنت جائے تو ایک دفعہ اللہ ہال بھی پڑھ لے اللہ تو وہ کہتا میں رات جنت میں تھا لہ ہال شریف پڑی میری آن کھلی تو میں روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا دھوڑا گیا حضرت جنایت بغداد کی حضور یہ کیا ہے آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو پریز گار بننے لگ گیا تیرے اور تو بیوکوب اس کے چکر میں آگیا ہے لیکن میں تجھ سے نراز نہیں ہوں گا میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے تو آجا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار تو میرے بھائی محتاج ہے آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندیر سے محبر سے پوچھیں اس سے پوچھیں کس کا کیا مطلب ہے خود بخود گھڑڈا لیں اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے آرون رشیم نے کہا اس سوال کا تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے الکا ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے تین خواب سمجھ میں آگئے آپ حضرات کے یہ تین قسم ہیں اب چوتھی اور آخری قسم سنیں اللہ حضر فرماتے ہے چوتھا خواب وہ ہے جو خالص حطن اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے اس میں کسی تعبیر کی ضرورت ہے کسی تشریح کی حاجت ہے وہ کھل کے آتا ہے کھل کے وہ خواب آتا ہے اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے میربانی کرتا ہے وہ خواب ایسا ہوتا ہے خواب کی ایک بات درکے کہنی ہے درکے ساچا کی تو سردار سانیا فتوے تھے فتوے لگ دے در کے کہنی ہے وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں وہ بھی بس بسوں سے ڈر کے خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو حسیت ہے جسے آیا ہے کسی اور کے لیے کوئی حسیت ہے میں میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں تھوڑی نرمی رکھا کریں میرے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں آپ نے ناد کانو کو ایکٹری کہہ دیا ہے میں نے میں نے تھوڑی کہا وہ تو میں نے مفتی صاحب کا والا دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں تو میں نہیں کہتا نرم کہتا ہوں یہ جو لوگوں نے کانیاں بنائی ہوئی ہیں میں نے کہا بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی نہیں حضور کا دیدار خواب آیا اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت ایک دوست ہے میرے بڑے سیانے بندے کہنے لگے میرے بزرگوں کو ایک حکیم صاحب دوست تھے تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے کتابیں دے گئے ساری کہ میرا بچہ اندلائے کہ تو کتابیں تو رکھ لیں بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابباد تو بڑا قابل حقیم تھا تو اس کی کتابیں تو ایسے لوگ خواب بیان کرتے ہیں گھڑ دیتے ہیں خواب گھڑ دیتے ہیں خواب اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں یہ زیادتی ہے اب سنیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے جھوٹا خواب اور ہمارے زمانے میں تو لوگ ماز اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء صلحاء خود نبی پاک کے مارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں ماز اللہ سلمہ ماز حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے دو دانے دے گا جاؤں کے یا چاول کے اس کو کہے گا یہ جاؤں کے دو دانے ہیں ان کی آپس میں گرہ لگا گھنڈ مار وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے ان کی گرہ نہیں لگ سکتی تو اللہ فرمایے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں نسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری یا وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا اپنے لئے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا جھوٹ بولتے ہیں لوگ ماذا اللہ تعالی درنا چاہیے اس بات سے خوف کرنا چاہیے بارالام دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ القاہ ہوتا ہے اور میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مانتے نہیں کسی بزرگ کی خواب بیان کر رکھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی باقتجی ممکن ہی نہیں اوہ کیسے نہیں ممکن بخاری مسلم کی حدیث سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی پر مبشرات خوش خبریاں بھی باقی ہیں جہابانے کا حضور خوش خبریاں کیا ہیں فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوش خبریاں عطا فرما رہا ہے جب تمہیں اچھے خواب آئے اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا چھالیسوہ عصہ ہے یہ عصہ ہے نبوت کا چھالیسوہ اللہ نے میری امت میں رکھے ہیں اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے اسے نصیب ہوتے ہیں خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے اس کا درجہ ہے شریعت میں اوہ میرے خوششکیدہ بھائیو ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے اوہ بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب اجت ہے لیکن اللہ والے کا خواب تو باہر آلے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا بات کی سمجھا رہی ہے دوستوں کو ازان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں یہ ازان کیسے ہوئی سن لیں ذمہ داری کے ساتھ بات ارز کا اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملے تمام کوئی اور روایت ہی نہیں یہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں خوابیں آتی ہیں فلانے بزرگ کو خواب آئی فلانے کو تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں پہلی بات تو سن لیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اچھا خواب بیان کرے یہ حضور نے فرمایا ہے اچھا خواب آئے تو اس کو پر کس سے بیان کرے نہیں کوئی نہیں آپ سمجھے ہی نہیں کس کو بیان کرے ایسے ہی سب خواب والے ہیں ہی نہیں یہ بخاری مسلم ہے سارے خوابوں والے خاصاندیگہ لام ماغے نہیں مناسب کرنی مٹی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی ان کو کیا پتا خوشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے ان کو کیا خبر وہ تو حضرت ایب ایسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پردیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو یہ جلوے نشیب ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ آگے ذکر کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اب سنے حدیث آزان پڑی جاتی ہے مصدوں میں پانچ وقت الحمدللہ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے اب ہی نماز کے لئے ایک سے ابھی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خوشک گھاس خوشک گھاس اب یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ جب خوشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوہ ذرا اونچا جاتا ہے اونچا شعبہ نے کہا یا رسول اللہ خوشک آگ کو آگ لگائیں کہ چھت پر رکھے تھوڑی دیر کیلئے اور یوں کر کر جب اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا حضور نے کہا ٹھیک ہے ایک سے ابھی کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ انچا تافرہ کے زور سے ایک دو دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتہ مختلف باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ صویرے آو گے پھر مشورہ کریں گے کیا کر جائے اور مالک بھی دیکھے کتنا قریب ہے جو جماعت کا حکم بیج سکتا ہے وہ ازان کا نہیں بیج سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور ازان کے سلیکے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا صویرے سے آپ آؤٹھ کیا ہے تو حضرت عمر فاروق آئے کہاں کہ حضور میں نے خواب دیکھی ہے حضور نے فرمائے تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے یا رسول اللہ کیا فرمائے چلو سراؤ ایک سے آپیوں ٹھے کہنے لے کہ حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی درمو کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ اللہ اشہد واللہ محمد الرسول اللہ حیاء علی صلاح حیاء علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے حضور نے فرمائے چلو بھی سنا حضور نے لگا حضور سنانا کیا ہے یہ جو اس نے دیکھا وہ ہی میں نے دیکھا ہے تیسرے سے کہا تو بھی سنا حضور جو اس نے دیکھا وہ ہی میں نے دیکھا ہے چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے فرمائے تم نے دیکھا نہیں یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے فرمائے آپ نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا بلکہ میرا بلال جبارے پہ چڑھا کرے گا منارے پہ کھڑا ہوا کرے گا اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے طرح نے بھی پڑھا کرے گا اب ازان ہوگی اور قیامت تک ازان جاری تو ازان کس سے ثابت ہوئی سیابا کی خواب سے کہاں سی آئی سیابا کی تو دین میں اگر خواب کوئی انیت ہی نہیں رکھتا اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا تو میرے بھائی خواب کی حصیت ہے خواب کو سمجھیں میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں حضور جلوے اور ایک بات سکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں بھی آکے میری صورت نہیں بنا سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پر بھی دیکھے گا ظاہری میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہا حضور ظاہری طور پر کیسے دیکھے گا آپ نے فرمایا پوچھنے علماء سے کہا حضور آپ بتائیں آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا اور پھر یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تصریح کی ہے مہدسین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں وہ سامنے والا کہے گا یہ آپ میری خواب میں آئے تھے مجھے کوئی نہیں پتا لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنے ارادے سے آتے ہیں حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو بات حضور ارادہ کریں تو خواب میں اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے امام سخاوی نے لکھا ہے علامہ سبوری نے لکھا ہے مولا علی شہرِ خدا قرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وسالِ ظاہری کو کئی سال بیٹ گئے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دید ندیدے ہی ترس گئے فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے دور تھا حضرتِ عمر کا میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہا ہے میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی صف میں اکیسوے نمبر پہ میں کھڑا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رکھ پھیرا ایک خجوروں کا ٹوکرہ آیا اللہ کے رسول خجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے بیس سے عبا کو دی تو اکیسوہ نمبر میرا بھی آیا حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں خواب خواب میری وچ ماہ ہی آیا تو میں گالوچ پا لیا باوہ دردی ماری آکھ بھی نہ کھول لانکتے فیر بھی چھڑنا جاما کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے خجور اٹھائی اس کو صاف کیا مجھے دی فرماتے ہیں کچھ خجور کا مزہ کچھ دست مبارک کا مزہ کمال ہی ہو گئی اتنا ذائقہ آیا حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک خجور اور مل جائے پر سب کو ایک ایک ملی تھی میں نے مطالبہ نہیں کیا فرماتے ہیں اب ایک خجور کھائی رہا تھا کہ مسجد میں آزان کی آواز آئی میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نہ تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نہ ذرا ٹھہر جا موزن میرا دل دہل رہا ہے میں کونے میں بیٹھ گیا مکبر نے اکامت کہی عمر مسلے پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاگنے پڑی تھی میں بڑا حیران ہوا نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف مو کر کے بیٹھے جیسے نبی پاگ بیٹھے تھے ہاتھ ہو گئی کہ خجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا کہتے ہیں فاروق آدم پاٹھ دیں بھی لگے اکیس ماہ نمبر میرا بھی لگ گیا عمر نے خجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا حضرت علی شہرِ خدا فرماتے ہیں حضور سے تو عدب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا عمر اپنا یار تھا ایک خجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے تو کہتے ہیں فاروق آدم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا خجور صاف کی میں سمجھا ملنے لگی ہے عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے سے ابھی کو دے کے کہنے لگے علی چھپ کر یار اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی صویرے تجھے دوسری دے دے حضرت جناب سیدن علی مرتضی فرماتے ہیں عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے مصطفیٰ نے تیری جولی میں خیرات ڈالی ہے وہ حبیب رات روزہ اینمر سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے ہیں بھائی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ زیادتی کرتے ہو وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکار آخا تم ظلم کرتے ہو یہ یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روزہ ہے گمبت ہے وہ سب سے بڑا بوت ہے علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پبندی لگ گئی ہے یہ مدینہ نہیں جا سکتے تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے ہیں نورانی صاحب ائرپورٹ پہ تھے تو یہ تحفیل قریب کیا کہا جنہاں سنے آپ پہ پبندی لگ گئی آپ ہاں جا نہیں سکتے علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقی میں ان کا سسرال مدینے میں نورانی صاحب کا نکاہ مدینے میں ہوا تھا محللہ فضل الرحمن علی رامہ کی صاحب زادی علامہ زیاؤ دن مدینی کی بیٹ بوتی ان کے گھر تھے ان کا آنا جانا تھا بودو باشی عربی تھی بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تارب کا جناب پہ پبندی لگ گئی یا کہنے لگے یا میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو لیکن بات چھوڑی نہیں رہتے بار بار بات ہوتی وہ کہتے ہیں تم کوئی اور سیاسی بات کرو ملک کی بات بار بار بات ہوتی سیافی نے پکڑی لیا کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا آپ آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا اتنے عشق کا دعویٰ اور پبندی لگئی ہے تو کیسے جاؤ گے تو علامہ لورانی نے سحافیوں کے بیج کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا بڑی بات کہہ دی پلٹ کے دیکھا کہنے لگے میں نے بذو کیا ہے اور تھیا سٹھ سال سے ہر سال مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہو اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی چھتی سال سیاست کے باوجود ایک روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا میں قرآن کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں میں فقیر مصطفیٰ ہوں تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو انہیں لگے مولانا بتائیں پھر بتاتے کیوں نہیں آپ فرمانے لگے سنو پھر میرا باپ آحمد رضا بریلوی علی رحمہ کا خلیفہ ہے ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں میرے مدینے جانے پہ پبندی ہے تو کیا ہوا میرے ہی مدینے جانے پہ پبندی ہے نا نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پبندی نہیں نا رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پبندی نہیں نا فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے میرے گھر میں آکے حضور دیدار کرا دیں گے ہم کوئی معمولی لوگ نہیں تردامنی پہ شایخ ہماری نہ جائیے ہم دامن مچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اسے ابھی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے دنیا دیکھی اور میں تو پینٹکوٹ پینٹ کے انٹریو لینے آیا تھا لیکن مولانا کی دل بات دل سے ٹکرائی مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے میرے بھی آنسو نکل گئے اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا نظریہ میں کتنا حسن ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں والاہ ہم اس میں دیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے شاہ ولی اللہ مہدسے دیلوی ہندوستان میں جتنے مقاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوائے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ عدیث ملتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم مہدسے دیلوی بیمار ہو گئے ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو اگاہ کیا قرآن و سنت کا درس دیا پالج ہو گیا لوگ باتیں کرنے لگے کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں میں تو آپ کا ہوں نظر کرم ہونی چاہیے فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی خوشبو آنے لگی اور میرے استاذ گرامی شاہ عبدالعزیز مہدسے دیلوی خواب میں آئے کہنے لگے عبد الرحیم یہ چار بھائی سیدھی کر جس طرف تیری چار بھائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے جلدی سے ساڑ بدل کہتے ہیں میں نے فٹا فٹا شاگردوں سے کہا ساڑ بدل دی میں نے کہا استاذ جی کیا ہونے لگا ہے کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے انفاصل آرے فیرم میں شاہ علی المہنوس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو صف کے متفقہ ہے کہتے ہیں اندر آئے نور آیا روشنی آئی خوشبو آئی شاہب تو رحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کریم آئے ہیں ایک طرف ابو بکر صدیق ہے دوسری جانے مولا علی شہرِ خدا ہے فرماتے ہیں حضور تشریف لائے اپنا کو ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ ایک تنہائی ایک غربت ایک بیماری ایک بڑاپا ایک لوگوں کے تانے حضور کو دیکھا نہ تو میرے آسو دریا کی طرح بہے کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے میں فالج زدہ تھا اٹھ نہیں سکتا تھا چار پائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا میرے آسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے کہتے ہیں نبی پاک کی داڑی مبالک میرے چہرے سے لگنے لگی اتنی تسلی دی محبوب نے اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں شابت الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دست شفا پھیرنا شروع کیا کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا شفای اللہ عطا فرماتا گیا فرماتے ہیں شفاییں دوڑ گئی خوش موے پھیل گئی طاقتیں آ گئی فرماتے ہیں حضور نے تھب کی دی کب بس کر دے میں آ جو گیا ہوں میں آ جو گیا ہوں تسلی دی مصطفیٰ کریم تسلی خواب میری ویچ آیا باہی میں ادھے گال ویچ پا لیا با ماں پھر ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاما چر ہویا میں نتر لے لیندیا کہ دی موڑ میرے بلواگا خواب میری ویچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہ نبی پاک بس کرنا آ جو گیا ہو کہتے ہیں میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی توفہ ہی عطا کر دے اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی ڈاڑی کے دو بال مبارک موہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا اور دو موہ مبارک اتارے فرما چالے یار فکر نہ کر تو رکھ لے کہتے ہیں حضور نے مجھے دیئے اللہ کے عبیب جانے لگے دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چار پائی کو ٹوٹولا تو بال ہی نہیں میرے دل میں خیال آیا موہ مبارک کہاں گئے کہتے ہیں نبی پاک نے روز پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ میں نے تیرے تکیہ کے نیچے رکھ دیئے تکیہ اٹھا کے دیکھ فرماتے ہیں حضور چلے گئے سویرے چلے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوکانے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا معبوب ہے جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک گرہ شفا ہو گئی اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے دو بال مبارک بھی دے گئے ہوتے اتراز کرنے والے فوراں کان کھڑے ہو گئے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پاری ایمان کی بنیاد رکھ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے تین آگئے کہنے لگے واقعی میں نے کہا جاؤ دوپ میں لے کے جاؤ کہتے ہیں وہ تینوں لے کے گئے جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آکے سایا کر دی بادل کا ٹکڑا سایا کرتا ہے ایک مان گیا دو کہنے لگے دی اچانک ہو گیا میں نے کہا دوبارہ جاؤ ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار جاؤ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں میں نوکری کر کے کھاتا ہوں جھوٹ بول کے نہیں کھاتا میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا وہ دوسری بار گئے سایا پھر ہوا آکے میرے قدموں سے لگ گئے کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں ایک اور جماعت آگئی کہنے لگے ہمیں بھی تیارت کرائیں میں نے تالے میں رکھے ہوئے تالہ کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے کیوں نہیں کھولتا میں نے نظر ڈالی میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو غسل فرض ہو ایک بندہ گردن جکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی میں فٹا فٹ آ گیا نہ آ نہیں سکا بچہ نکل مجمع سے جو رب اپنے معبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا جس نے معبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے وہ معبوب کے موہ مبارک کے قریب نفاق آدمی کو آنے دے گا نکل میں نے مجمع سے نکلا میں نے چابی لگائی تو تالہ فوراں ہی کھول گیا ولہ ہم وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا اس نے کہا تھا یار لوگ اکتاب ہی جاتے ہیں بار بار مدینے بار بار مدینے بار بار مدینے جملہ درویش کا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتاب ہی تو جاتا ہے تو اتنی بار تو کہنے لگے اکتاب ہی جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے اترام ملے کھانا اچھا ملے شفقت ملے محبت ملے وہ تو کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے میں نے پھر جانا ہے اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑکے کہتا ہے تمہارے پاس نہ رہنا اس کے پاس جانا ہے جو میری قدر بڑی کرتا ہے کہنے لگے کیا کریں تجلیوں کا لگا ہے میں لاجدر نگاہیں اٹھا کے دیکھا یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی پیار بھی بڑا ملتا ہے تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں تھنڈک ہے حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے پھولوں میں خوشبو ہے چمیلی میں حسن ہے یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا مجھے بھی دیدار ہوا مجھے بھی یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے ہاں بزی کو دیدار ہوا تو خوش نصیب ہے اپنے عمال کو سوارے دیدار والے کام کرنے شروع کر دے اپنے اندر تبدیلی لے آئے دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے پھر اسے اپنے اوپر میند کرنی چاہیے لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ان کی محکن دل کے گھنچے انشاءاللہ اس پورے شیر پر آئندہ جمعہ بات کریں گے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اللہ رب العالم